موشکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن سپری چول تو دھاربک شاستروں میں پرتیق دیوی دیوتا کو سبتہ کا ایک ایک دن سمرپت ہے جس کے انصار ان کی پوجہ ان کے دن پر کی جانے کا پرابدھان ہے دیوی لکشمی کو شکروار کا دن پردھان ہے جس کے انصار اگر اس دن ان کی پوجہ کی جائے تو اس سے دگنا لاب رابط ہوگا بتا دے کہ دیوی لکشمی کے ساتھ ساتھ انے دیوی دیوتاوں کی پوجہ یوں تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے پردو وشیش طور پر اگر ان کی پوجہ ان کے دن کے انصار کی جاتی ہے تو ادھک لابدائی مانی جاتی ہے آج شکروار کے دن ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس دن ماہ لکشمی کو کیسے پرزن کیا جا سکتا ہے جو دوی شاستر بتاتے ہیں کہ اس دن ان کی اپاسنا کے علاوہ کچھ خاص اپائے کیے جانے چاہیے تو دیوی لکشمی کی کرپا سے جیبن میں دھن اور بیبھگ میں کسی پرکار کی کمی نہیں ہوگی تو آئیے جانتے ہیں کیا ہیں یہ اپائے تو شنیوار کے دن دیوی لکشمی کو لال رنگ کی چیزیں ارپیت کرنی ضروری ہیں جیسے سوہاگ کا سامان لال رنگ کے وستر لال رنگ کے پشپ آدھی ارپیت کرنے چاہیے کہا جاتا ہے کہ اس سے دیوی لکشمی کی کرپا سے جیبن میں آ رہی آرثک سمسیوں کا انت ہو جاتا ہے دھارمیک وجوتی شاستر کے دوسار دیوی لکشمی کو کھیر ارپیت کرنی چاہیے اسی لئے اس دن انہیں کھیر کا بھوک لگایا جاتا ہے دھیان رہے بھوک لگے پرسات کو پہلے انہے لوگوں میں بانٹے پھر خود گرہن کریں کہا جاتا ہے کہ لکشمی نارائن کو کھیر کا بھوک لگانے سے شب فلوں کی پرابتی ہوتی ہے تثہ جیبن میں سکھ شانتی ملتی ہے ریشنو بھگوان اردھاگنی کی ہونے کے کارن شکروار کے دن ریشنو جی کی ارادنا کرنا بھی بہت لابدائک مانا گیا ہے کہا جاتا ہے جو گہتی اس دن لکشمی نارائن کی ایک ساتھ پوجا کرتا ہے اس پر دونوں کا عشباد رہتا ہے جس سے کئی طرح کی سمسیاں سے مکتی ملتی ہے خاص طور پر اگر اس دن پتی بطری مل کر دونوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے بیچ رسطوں میں مدھورتہ آتی ہیں تو یہ کچھ اپائے تھے جن کو کر کے آپ اپنے جیون میں صدحال آ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپائے پسند آئے ہوں گے ایسے تمام جانکاری کے لئے ہم سے جڑے رہیے گا فلال کے لئے اتنا ہی نمشکار